فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ سوئے مسلمانوں تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے وَمَا رَمَائِتَ اِذْ رَمَائِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے رسولِ معظم آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی لیکن وہ خاک تو اللہ نے پھینکی تھی وَلَيُّ بِلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَا عَنَ حَسَانًا تاکہ وہ مومنوں کو اچھی آزمائش کے ساتھ گزارے بے شک اللہ بہت سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُ قَيْدِ الْكَافِرِينَ یہ تو تمہارے ساتھ معاملہ ہے اور اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والے ہے اب آج سورة الانفال کی آیت نمبر سترہ اور اٹھرہ کا بیان ہے پیچھے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں غزوہِ بدر کا بیان چل رہا ہے پشلی بے شمار آیات سے شروع سے سورة الانفال کے اندر کمو بیش اب آگے فرمایا جنگِ بدر کے اندر جو جو معاملات اور جو جو واقعات پیش آئے اب آگے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ سو اے مسلمانوں تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے وَمَا رَمَئِتَ عِذْرَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا لیکن اللہ نے اچھا اور اے رسول معظم آپ نے وہ خاک نہیں پھیکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھیکی تھی تو وہ آپ نے خاک نہیں پھیکی تھی لیکن وہ خاک اللہ نے پھیکی تھی وَلَيُبْلِيَا الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَا عَنْحَسَنَا تاکہ وہ مومنوں کو اچھی آزمائش کے ساتھ گزارے اِنَّ اللَّهَ سَمِعًا عَلِيمِ بے شک اللہ بہت سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُحِنُ قَيْدِ الْقَافِرِينِ یہ تو تمہارے ساتھ معاملہ ہے اور اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے کفار کی چالوں کو اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے اب پسل میں تفسیر امام ابن حاتم اور بے شمار تفسیر کی اندر اب وہ فرماتے ہیں کہ جنگِ بدر کے دن سحابہِ کرام آپس میں یہ بحث کرنے لگے ایک سحابی نے کہا کہ میں نے فلان کو قتل کی ہے دوسرے نے کہا کہ میں نے فلان کو قتل کی ہے ایک سحابی کہنے لگا میں نے فلان کو قتل کی ہے دوسرے نے کہا میں نے قتل کی ہے اب یہ ایک جب گفتگو ہوئی تو بعض تفسیر کے اندر ہے کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكِنُ اللَّهَ قَتَلَهُمْ سوئے مسلمانوں تو من نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے تو بعض تفسیر میں ہیں یہ تو اصل میں یہ جس کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کہ مسلمان جیسے کہ پیچھے چند دنوں سے بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد کیا تھی بہت کم کفار کے مقابلے میں کافر جو ہیں وہ ایک لشکری عظیم لے کر آئے تھے اب نہتے مسلمان جن کے پاس نہ کوئی تیر نہ بھالے نہ تلوارے نہ گھوڑے نہ اونٹ نہ کھانے پینے کا سامان اب وہ اپنے سے تین ہنہ مسلح اور طاقتور لشکر کو ان کا تہس نحس کر دینا ان کے لوگوں کو قیدی بنا لینا ان کے لوگوں کو قتل کر دینا کہاں ادھر ہزار کے قریب لوگ یہ دے صرف تین سو کے قریب لوگ اور اس کے بڑے بہادر جو سردار تھے اور جو رئیس تھے ان کو قتل کر دینا اصل میں فرمایا جا یہ جا رہا ہے کہ یہ محض یہ نصرت خداوندی کا کرشمہ تھا یہ اللہ کی مدد تھی جو تمہاری شامل حال تھی وہاں پر تم آپس میں باتیں کہہ رہے ہیں وہ میں نے قتل کیا وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے قتل کیا نہیں بلکہ یہ ان کو اللہ نے قتل کیا تھا تو تم اپنی قوت اور اپنی بہادری کے اوپر جون صاحب وہ نازہ نہ ہو بلکہ اپنے رب کا افثان سمجھو اور اس کے شکر گزار بنے رو اب ان دونوں آیات کے اندر یہ جو آیت نمبر سیونٹین ایٹین میں نے آپ کے سم نے بیان کی تو اسی طرح آگے جا کر جو فرمایا کہ یہ ایک آزمائش تھی تو آزمائش اصل میں جس طرح تکلیف اور مصیبت کے ذریعے کی جاتی ہے اسی طرح عطا اور احسان کے ذریعے بھی کی جاتی ہے بعض اوقات کچھ لے کر آزمائے جاتا ہے اور بعض اوقات کچھ دے کر آزمائے جاتا ہے بعض اوقات کسی تکلیف میں مبتلا کر کر آزمائے جاتا ہے بعض اوقات کوئی نعمت دے کر آزمائے جاتا ہے آزمائنے کے اندازیں تو اگر اللہ تعالی چاہتا تو مسلمانوں کے لڑے بغیر ہی اگر اللہ چاہتا تو مسلمانوں مسلمانوں کو لڑنا بھی نہ پڑتا تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ اس میں مسلمانوں کو لڑنا کیوں پڑا بات تو ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے قتل کیا وہ کہہ رہے ہیں میں نے قتل کیا اور خود خدا کہہ رہے ہیں کہ میں نے قتل کیا تم نے کیا قتل کیا اصل تو مدد میری تھی تم لوگوں کے ساتھ جنسی ہے تو اب اگر اللہ تعالی چاہے تو وہ مسلمانوں کے لڑے بغیر بھی کافروں کو نیچتوں نہ بود کر دیں اور جنگ مسلمان جنسی ہیں وہ جیت جائیں اچھا پھر ہزاروں فرشتوں کو اتارنے کا تکلف کیوں تھا ایک فرشتہ سب کے لیے کافی تھا وہ سب کو مار دیتا سب کو قتل کر دیتا ایک فرشتے کے لیے سب کا خاتمہ کر دینا کافی تھا کوئی مشکل نہیں تھا لیکن پھر اس میں مسلمانوں کو مومنوں کو کیوں انوال کیا گیا صرف اس لیے مسلمانوں کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت اس لیے کروائی گئی یا یہ تمرہ اور یہ تاج ان کے سر پر اس لیے رکھا گیا تاکہ ان لوگوں کو اپنے دین کا پاسبان ہونے کا شرف حاصل ہو جائے کہ یہ دین کے پاسبان ہیں یہ دین کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ دین کے لیے کٹ مرنے والے ہیں یہ دین کے لیے لڑنے والے ہیں اس لیے مسلمانوں کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کروائی گئی تاکہ نہ صرف یہ دین کے پاس بان بن جائیں بلکہ شہادت کی فضیلت سے بھی اور جہاد کی فضیلت سے بھی ان کو نماز دیا جائے کہ یہ مجاہد تھے یہ شہید تھے تو یہ اصل میں اس کی بندہ پروری ہے اس کی کرم نوازی ہے کہ یہاں اسی فضیلت شہادت کو کہ یہ شہادت کی فضیلت سے سرفراز ہوں مجاہد ہونے کا لقب پائیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تاکہ احسان فرمائے مومنوں پر جنس ہے اور اس کو آزمائش کے لیے بھی تو بعض اوقات کچھ لے کر آزمائے جاتا ہے اور بعض اوقات کچھ دے کر آزمائے جاتا ہے ان کلمات سے اس کو تعبیر کیا گیا اچھا بہرحال اب جو یہ فرمایا گیا اس آیہ کریمہ کے اندر ان دونوں آیات کے اندر اور اے رسول معظم جنگِ بدر کے اندر جب آپ نے وہ خاک آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی وہ سبحان اللہ عجیب و غریب کلام ہے کمال آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی خاک آپ نے پھینکی تھی مگر آپ نے نہیں پھینکی کمال ہے جی وَمَا رَمَئِتَ اَذْ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے رسول معظم آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی وہ خاک تو اللہ نے پھینکی تھی وہ خاک اللہ نے کس کے ہاتھ میں خاک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھینکی کس نے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے رسول معظم آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی لیکن وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی کمال اب اب جو کسرت مفسرین کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کسرت مفسرین کی جو کسرت ہے اب وہ اس کی تفسیر میں یہ بیان کرتی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی مسلمانوں کی اور کافروں کی فوجیں جونسی ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئیں مسلمانوں کی اور کافروں کی فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئیں تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی ایک مٹھی کافروں کے چہرے کے اوپر ماری اب فوجیں آمنے سامنے حضور نے وہ خاک اٹھائی اپنے مٹھی کے اندر اور کافروں کے چہروں کے پر ماری اور فرمایا کہ یہ لوگ روح سیاہ ہو جائیں یہ لوگ یہ جو کافریں جونسی ہیں اب وہ جونسی مٹی تھی وہ تمام کافروں کی آنکھوں میں پڑی تمام کافروں کی اور اب جب وہ خاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر کافروں کی طرف ماری تو اب ہوا کیا کہ فوراں کچھ تو ایسا ہوا کہ سوابہ کرام اب ان کو قتل کرنے لگ گئے اور اب ان کو گرفتار کرنے لگ گئے اس خاک کے پھیکنے کے بعد جیسے ہی حضور کی مٹھی نے وہ خاک پھیکی اور ان کی شکست کا اصل سبب جو ہے کافروں کی شکست کا جو اصل سبب ہے وہ خاک کی وہ مٹھی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیکی تھی تو اب اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی وَمَا رَمَئِتَ عِذَ رَمَئِتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے رسولِ معظم آپ نے خاک کے مٹھی نہیں پھیکی آپ نے خاک کے مٹھی نہیں پھیکی جس وقت آپ نے پھیکی تھی قرآن آپ نے وہ خاک کی مٹھی پھیکی کس نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ خاک کی مٹھی نہیں پھیکی جس وقت آپ نے وہ خاک کی مٹی پھیکی تھی پھیکی تھی لیکن وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی اللہ نے پھینکی تھی اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ اس آیت کی تفسیر کے اندر اصل میں یہ معاملہ تھا کیا کس کانٹیکٹ پچھلی ساری آیات کے اندر وہ تو بیان ہوئی گیا اب اصل میں اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص موجزے کا ذکر ہو رہا ہے جس کا مشاہدہ صرف دوستوں نے نہیں کیا جس موجزے کو دشمنوں نے بھی دیکھا جس موجزے کو دشمنوں نے بھی میدانِ بدر کے اندر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی وہ جو وہاں خاک تھی ریت تھی اس میں کنکریوں تھی مٹی تھی وہ خاک اٹھائی اور انہوں نے وہ مٹھی بھر کر کفار کے لشکر کی طرف پھینک دی تو وہ لشکر کیا وہ جو ایک ہزار کا لشکر تھا یا جتنے بھی وہ لوگ تھے کیا وہ ایک جگہ پر اکٹھے کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ پر اکٹھے کھڑے ہوئے تھے نہیں وہ تو پورے میدان میدانِ بدر کے اندر کتنے کتنی رکبے کے اندر پھیلے ہوئیں ہوں گے مربوں کے اندر یا میل کے اندر کس کتنے جگہوں پر پھیلے ہوں گے جب انہوں نے مٹھ اور کیا سب کا رخ حضور کی طرف تھا اس وقت کسی کا رخ حضور کی طرف تھا کسی کا رخ ادھر دوسری طرف تھا کوئی کدھر کو دیکھ رہا تھا ایک وسیر اقبہ تھا کوئی کھڑا ہوا تھا تو کوئی بیٹھا ہوا تھا اور کسی کا مو ادھر تھا تو کسی کی پشت ادھر تھی اس سائٹ پر جدھر سے خاک پھیکی گئی تھی لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے کہ ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں کے اندر اس خاک یا کنکریوں یا کے ذرات جس کی آنکھوں میں نہ گئی ہوں ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں وہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاک کی مٹھی جن سے یہ پھیکی ایک کافر بھی ایسا نہیں تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص موجزہ ہے جس کا ذکر اس آئے کریمہ کے اندر بھی بیان ہو رہا ہے کہ معبوب وہ جو خاک آپ نے نہیں پھیکی تھی مگر آپ نے پھیکی تھی لیکن وہ اللہ نے پھیکی تھی جن سے یہ تو اب ہر کافر کی آنکھ کے اندر اس خاک اب وہ سوچنے کی چیز یہ ہے کہ وہ کافر کتنے رکبے کے اندر تھے کتنے علاقے کے اندر پھیلے ہوئے تھے ہر کافر کی آنکھ کے اندر روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ خاک کے ذرات گئے وہ کنکریوں کے ذرات گئے ایک کافر بھی احسن اور سب اپنی آنکھوں سے یہ حضور کا موجزہ تھا کہ جیسے ہضور نے وہ مٹھی اٹھائی اور وہ خاک پھیکی اب وہ کافر دیکھنے سے معذور ہو گئے سب اپنی آنکھوں کو ملنا شروع ہو گئے اور ایسے دہشت دہشت زدہ اور حواس باختہ ہوئے کہ وہ اپنی لاشیں چھوڑ چھوڑ کر بھاگنے لگے اور سوابہ اکرام ان کو قتل کرنے لگے اور ان کو گرفتار کرنے لگے تو اللہ تعالی نے اس موقع کے اوپر یہ قرآن کریم کی یہ جو آئے کریمانہ رہے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے معبوب جب تم کنکریاں وہ خاک پھینک رہے تھے تو پھینکنے والا ہاتھ تو تمہارا تھا پھینکنے والا ہاتھ تو تمہارا تھا لیکن قوت ہماری تھی اور قدرت ہماری تھی قوت ہماری تھی قدرت ہماری تھی ہاتھ تمہارا تھا جو اس 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 کے اندر کار فرما تھی اور یہ کیسا عجیب و غریب اور خوبصورت بیان ہے کہ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا اور اے رسول معظم آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی کمال اس کی اس اس کی اس عبارت اس کی اس قرآن کی اس جگہ کو دیکھیں عجیب و غریب کمال اللہ تعالی نے کیا شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اے رسول معظم آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ آپ نے وہ خاک پھینکی تھی لیکن وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی اللہ نے پھینکی تھی اچھا آپ دیکھیں کہ مفتی آحمد یار خان نیمی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ کیا فرما رہی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آیت کیا کہہ رہی ہے یہ فرما رہی ہے کہ اے مابوب وہ واقعہ جب آپ نے ایک مشت خاک کافروں کی طرف پھینکی اور وہ سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی اے پیارے اے مابوب وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تمہارے رب نے پھینکی تھی وہ تمہارے رب نے پھینکی تھی یعنی ہاتھ تو تمہارے تھے مگر کام ہمارا تھا ہاتھ تمہارے تھے کام ہمارا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام کو رب کائنات نے ایسا پسند فرمایا کہ فرما دیا کہ تم نے یہ کام نہیں کیا بلکہ ہم نے کیا تھا کر کون رہا ہے اور کہے کون رہا ہے کر کون رہا ہے اور اس کو کلیم کون کر رہا ہے تو یہ بلکہ ہم نے کیا تھا تو مفتی آمد یار خان نیمی صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں ایک بات بڑی کمال فرماتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ تصوف کا ایک آلہ درجہ ہے یہ تصوف کا ایک آلہ درجہ ہے فنا فی اللہ فنا فی اللہ تو جب بندہ فنا فی اللہ اور باقی بلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ دیکھنے میں تو اپنی شکل ہے پھر وہ دیکھنے میں دیکھنے میں تو وہ اپنی شکل میں ہوگا مگر عشق الہی اس کی رگ رگ میں اس طرح سرائیت کر جاتا ہے کہ اس کے ہر کام کو رب کی طرف منصوب کر دیا جائے گا اسی دیئے حضرت مولانا روم فرماتے ہیں گفتہ او گفتہ اللہ بابد گرچاز حلکوم عبداللہ بابد یعنی جب وہ کلام کرتا ہے تو زبان اللہ کے بندے کی ہوتی ہے مگر کلام خدا کا ہوتا ہے زبان اللہ کے بندے کی ہوتی ہے مگر کلام خدا کا ہوتا ہے مفتہ احمد یار خان نیمی فرماتے ہیں یہ اس کی مثال اس طرح سمجھو کہ جیسے ایک آگ ہے اور ایک کوئلہ ہے کوئلہ آگ نہیں ہے آگ کوئلہ نہیں ہے آگ ایک چیز ہے اور کوئلہ دوسری چیز ہے مگر اگر کوئلے کو آگ میں رکھ دیا جائے یہ تو پھر کوئلے کے اندر آگ کی تاثیر جنسی ہے ایسی داخل ہوتی ہے کہ وہ کوئلہ بھی آگ بن جاتا ہے آگ بن جاتا ہے اب جس چیز کو یہ کوئلہ چھوے گا یہ اس کو جلا دے گا یعنی اب یہ کام وہی کرے گا جو آگ کا کام ہے کیوں؟ کیونکہ جسم تو جسم تو اس کوئلے کا ہے مگر کلام اور کام اس کا ہے جس نے اس میں سرائیت کی ہے آگ نہیں اب کام وہی کرے گا کیوں؟ اب آگ اس کے اندر سرائیت کر گئی ہے اس کوئلے کے اندر وہ مفتی آمد یار خان نیمی صاحب رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ وہ یہ فرماتے ہیں لہذا اب یہ فنہ فیلہ اور بقہ بلہ کے کونٹیکسٹ میں وجہ فرماتے ہیں لہذا بندہ اینا چیز یہاں پر اب مفتی آمد یار خان نیمی صاحب کا تو یہاں کلام ختم ہوا بندہ اینا چیز یہاں پر یہ ایس کرتا ہے کہ لہذا فنائیت کے اس مقام پر اس مقام پر اگر پیران پیر شاہ حبدالقادر جلانی حضور گوثی آزم کسی مردے کو کم بے اذنی فرما دیں اٹھ میرے حکم سے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آواز ان کی نہیں ہے بلکہ بول کوئی اور را ہے اٹھ میرے حکم سے حضور گوثی آزم اگر کسی مردے کو فرما دیں گے اٹھ میرے اور مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جسم کسی اور کا ہے آواز کسی اور کی ہے آواز کسی اور کی آواز اب ان کی آواز نہیں ہے بول کوئی اور را ہے جیسے کہ مولانا روم فرماتی ہیں جیسے بانسری بانسری کسی کے موں میں مگر آواز کہیں اور سے بانسری کسی کے موں میں آواز کہیں اور سے گویب بانسری کی طرح ہم بھی دو موں رکھتے ہیں ایک مو خدا کے لبوں میں جیسے بانسری کا ایک مو بجانے والے کے مو میں مگر آواز دوسرے مو سے دراصل وہ بجانے والے ہی کی آواز ہے مگر وہ ہے بانسری کی صورت میں بجا وہ رائے آواز دوسری طرف سے ہے آواز اس بانسری کی ہے مگر اصل میں وہ آواز اسی کی ہے جو اس کو بجا رہا ہے جو اس کو بجا رہا ہے مگر جو فنہ فی الحق ہو چکا فنائیت کے درجے تک پہنچ چکا فنہ فلہ کے مقام بقا باللہ کی منزلیں تیہ کر چکا تو اس کی آواز اب خدا کی آواز اس کی پکار خدا کی پکار اس کی چاہت خدا کی چاہت اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی اس لیے قرآن اب پڑھتے چلی جائیں دیکھتے چلی جائیں کہ آپ کو سارا قرآن کا کرکس نظر آ جائے گا تو اس کی آواز خدا کی آواز اس کی پکار خدا کی جو فنہ فلہ اور بقا باللہ کی منزل کو تیہ کر جائے جو فنہ فلہ اور بکہ باللہ کے مقام کے پر پہنچ جائے اس کی آواز خدا کی آواز اس کی پکار خدا کی پکار اس کی چاہت خدا کی چاہت اس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی قرآن دیکھ لیجئے اس سے بغاوت خدا سے بغاوت اس سے محبت خدا سے محبت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے فرضوں کو ادا کرنے کے بعد یہ نہیں کہ فرض چھوڑ کے تو نفل پڑھنا شروع کر دے فرضوں کو ادا کرنے کے بعد میرا بندہ نفلی عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں حضرت ابو حریرہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے مابوب وہ جو تمہاری بیعت کرتی ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتی ہیں معبوب جو تمہاری بیعت کرتی ہیں بیعت تو تمہارے ہاتھ پر کر رہے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے نہیں وہ اصل میں اللہ ہی سے بیعت کرتی ہیں کیونکہ ان کے ہاتھوں کے اندر اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کوئی انسان ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ پر بیعت تو نہیں کر سکتا مگر یہ بات مسلمہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے خدا ہی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے خدا کے ہاتھ میں ہاتھ مثلا بیت رزوان والے چودہ سو سوا بائے کرام بیت رزوان والے چودہ سو سوا بائے کرام جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کا ہاتھ مابوب آپ کے ہاتھ میں نہیں خدا کے ہاتھ میں حالانکہ انہوں نے اپنا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں دیا تھا انہوں نے ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تھا بیت رضوان والوں نے مگر اللہ نے کہا فرمایا کہ محبوب ان کا ہاتھ آپ خدا کے ہاتھ میں ہیں خدا کے ہاتھ میں بے شک محبوب جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے جبکہ ان کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں کیا ان کا جبکہ ان کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو معلوم ہوا کہ حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور حضور کی بیت اللہ کی بیت اب آپ کو اس آیت کا تھوڑا سا کانٹیکس بھی سمجھا گیا ہوگا کہ جب اللہ پاک نے فرمایا اور اے رسول معظم آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی لیکن وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی کہ محبوب آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت یعنی جو خاک آپ نے پھینکی تھی وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی وہ تو اللہ نے پھینکی تھی تو معلوم ہو گیا تو اب آگیا محبوب جو تمہاری بیت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیت کرتے ہیں ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تو اس لئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتوں کے ذریعے میرا اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اب یہ حدیث مبارکہ اور بے شمار کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے شاید اسے لیے مولانا حرم نے فرمایا اے مسلمان تو اتنا اللہ اللہ کر کے خود اللہ ہو جائے خدا کی قسم اللہ اللہ کرنے والا خود اللہ ہو جاتا ہے مگر بعد پھر وہ یہ سمجھنے کی کہ یہ نہیں کہ وہ خدا بن جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ یہ کہ اے رسول مکرم اے رسول معظم آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی لیکن وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی جان سے یہ مابوفو جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ سے بیعت کرتے ہیں جو تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں ان کے ہاتھوں یداللہ فوقائی دیہم ان کے ہاتھوں میں تو اللہ کا ہاتھ ہے اس لئے ایک بزرگ اپنے مریدوں سے فرمانے لگے کہنے لگے دیکھو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب میری مرضی سے ہوتا ہے ایک بزرگ انہوں نے یہ بات کہہ دی انہوں نے کہا دیکھو دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا وہ سب میری مرضی سے ہوتا ہے انہوں نے کہا حضرت لوگوں حضور کیا آپ آپ کی مرضی سے ہوتا ہے فرمایا ہاں جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ میری مرضی سے ہوتا ہے کہا حضور سب آپ کی مرضی سے کیسے ہوتا ہے سب کچھ تو خدا کی مرضی سے ہوتا ہے فرمانے لگے نادان جو خدا کی مرضی وہی میری مرضی جو خدا کی چاہت اسی میں میری چاہت جس پر خدا کا فیصلہ اسی پر میرا فیصلہ جس میں خدا کی رضا اسی میں میری رضا تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق کا حاصل ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب میری مرضی سے ہوتا ہے خدا کی مرضی خدا ہی کی مرضی تو خدا کی مرضی میں ہی تو میری مرضی ہے خدا کی مرضی میں میری مرضی ہے تو سمجھانا مقصود یہ کہ پہلے اپنی انا کو پھر بات آگئی کہ فنا فی اللہ اور بقا فی اللہ کا مقام کہ پہلے اپنی انا کو خدا میں فنا کرو تب تمہیں وہ مقام ملے گا کہ اگر پھر مردے سے کہو گے نا کم بے اذنی تو پھر مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا کیونکہ فنا کا جو انتہائی مقام ہے وہ کترے کو سمندر میں تبدیل کر دیتا ہے فنا کا یہ اکل کی بات ہے جن کی اکل میں یہ بات آجائے سارے معاملاتی حل ہو جاتے ہیں فنا کا جو انتہائی مقام ہے وہ کترے کو سمندر میں تبدیل کر دیتا ہے کیونکہ پانی کا کترہ جنس ہے پانی کا ایک کترہ جب تک وہ سمندر سے باہر ہے وہ کترہ ہے لیکن اگر کوئی وہ سمندر کے کنارے پر آپ کھڑے ہو جائیں اور وہ پانی کا کترہ آپ سمندر کے اندر پھیک دیں تو اب آپ پوچھیں کہ کترہ کہاں ہے تو آپ کیا کریں گے کہ وہ سمندر ہے وہ سمندر ہے پانی کا وہ کترہ جنس ہے اس کا انتہائی مقام کترے کو سمندر میں تبدیل کیوں کترے کو سمندر میں تبدیل کرتا ہے کیونکہ پانی کا وہ کترہ جب تک سمندر سے باہر تھا وہ کترہ تھا لیکن جب وہ سمندر کے اندر گر گیا گر کر اس نے سمندر کے اندر اپنے آپ کو فنا کر دیا تو پھر سوچیں جو لوگ فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جاتی ہیں بقا باللہ کی مقام کو تیہ کر جاتی ہیں تو جب اس گر کر سمندر کے اندر فنا ہو گیا اب کوئی اس کو کترہ نہیں کہے گا بلکہ وہ سمندر ہی کہلائے گا لہٰذا کترے کو سمندر سے نسبت ہو جائے تو کترہ کترہ نہیں رہتا سمندر بن جاتا ہے ذرے کو ذر سے نسبت ہو جائے تو ذرہ ذرہ نہیں رہتا ذر بن جاتا ہے اور عام کو اگر خاص سے نسبت ہو جائے تو پھر عام عام نہیں رہتا خاص بن جاتا ہے اسی کو حضرت خاجہ امیر خسر و خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے مرید حضرت امیر خسرہ فرماتے ہیں من تو شدن تو من شدی من تن شدن تو جان شدی تاکس نگوید باد من دیگرن تو دیگری یعنی میں تو ہو گیا اور تو میں ہو چکا اب میں جسم اور تم جان بن چکے اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے تو یہ وہ مقام ہے جس کو اہل تصوف فنہ فلہ کا مقام فرماتے ہیں جہاں سلطان العرفین با یزید بستامی سبحانی میں عظم و شانی اور شیخ منصور حلاج ان الحق پکار اٹھے شیخ عطار فرماتے ہیں وقتے کی ان الحق میں گوید منصور کو جا عبود خدا عبود خدا جس وقت منصور نے کہا تھا نا کہ میں خدا ہوں تو اس وقت منصور منصور نہیں تھا بلکہ خدا تھا شیخ عطار رحمت اللہ علیہ و فرماتے ہیں اور ایک بات سمجھنے کیے کہ کسی کی زبان پر خدا کا بولنا قرآن اور حدیث نقل اور عقل سے ثابت ہے قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے نقل سے بھی ثابت ہے اور عقل سے بھی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَنْتَكُوا اللہ لسانِ عمر عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے اسی طرح وہ حدیث ہوگئی اب یہ قرآن کو دیکھ لیجئے اللہ پاک نے کیا فرمایا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آگ کے شولوں اور درخت کی شاخوں کے ذریعے خطاب فرمایا جب پھر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں اس وادی کے دائیں کنارے کے اوپر برکت والی زمین کے ٹکڑے سے ایک درخت سے ندا کی گئی ایک درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا کی گئی ایک درخت کی شاخوں سے ایک درخت کے اندر سے اس برکت والی زمین کے ٹکڑے سے وہ دائیں جانب سے یہ قرآن کہہ رہا ہے اس درخت کے اندر سے ان کو یہ ندا کی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں اب اگر اس درخت سے اس آپ کے شونوں سے درخت سے اگر خدا کی آواز آ رہی ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ رب العالمین ہوں میں ہی اللہ رب العالمین ہوں تو کیا کروگے اس درخت کو پھانسی پر چڑھا دوگے یا اس آگ کے اوپر پانی چھڑک دوگے آگ آگ نہیں حسن قرآن قرآن کہہ رہا ہے میں ہی اللہ رب العالمین ہوں لہٰذا اب قرآن قرآن کے سامنے تو کوئی نہیں بول سکتا اگر وہ آپ کے شولوں اور درخت کی شاخوں اور کبھی عمر کی زبان سے بول سکتا ہے تو وہ پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی حضور غوثی آزم اگر کم بے اذنی کہہ دیں تو کون سا تاجب ہے کم بے اذنی اٹھ میرے حکم سے تو کیا پتا کہ وہاں زبان کس کی تھی اور کلام کس کا تھا بول کون رہا تھا جان سے جب اللہ تعالیٰ کا درخت کی شاخوں میں سے یہ کہنا مولانا روم فرماتے ہیں جب اللہ کا قرآن کے اندر درخت کی شاخوں سے آواز آنا کہ میں اللہ ہوں ثابت ہے تو پھر اس کا اپنے اگر درخت کی شاخوں سے اللہ کی آواز کو سن سکتا ہے اللہ کہہ سکتا ہے کہ یہ یہ کہ میں اللہ رب العالمین ہوں تو پھر وہ اپنے کسی مقبول بندے یا ولی اللہ کی زبان سے اگر ان الحق کہہ دے تو وہ بھی درست ہے اور ٹھیک ہے اور اس کو سمجھنے کی بات یہ سوچنے کی کہ یہ آواز درخت میں سے آ رہی تھی نا قرآن کہہ رہا ہے آواز درخت میں سے آ رہی تھی جس کو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ اے موسیٰ یہ میں ہوں کہ بے شک میں ہی اللہ رب العالمین ہوں اس درخت سے آ رہی تھی اچھا اب سوچنے کی بات یہ کہ یہ آواز اس درخت میں سے آ رہی تھی جبکہ وہ درخت اللہ نہ تھا اللہ نہیں تھا بلکہ صرف اس کے کلام کا مظہر تھا وہ درخت جانس ہے اس کے کلام کا مظہر تھا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے کہ ہاتھ سے کنکریاں تو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیکیں مگر جیسے کہ اس میں قدرت اکام خدا کا تھا ہاتھ ہاتھ معبوب کا تھا مگر کام اللہ تبارک و تعالیٰ خدا اس کی مثال ایسے ہے جیسے ریڈیو کی ایک پیٹی ہے یا موبائل کے اندر آپ کوئی نات شریف لگا لیتے ہیں نات شریف لگا لیتے ہیں کوئی بیان لگا لیتے ہیں اب اصل میں وہ جو ریڈیو کی پیٹی ہے جس کے اندر سے وہ نات کی آواز آ رہی ہے یا بیان کی آواز آ رہی ہے یا قرآن کی آواز آ رہی ہے اصل میں وہ پیٹ جو ریڈیو کی وہ جو سیٹ ہے یا یہ ٹی وی سیٹ ہے یا وہ جو موبائل سیٹ ہے وہ آواز وہ آواز وہ پیٹی نہیں بول رہی وہ وہ موبائل نہیں بول رہا بلکہ وہ صرف اس بولنے والے کی آواز کا مظہر ہے بولنے والا تو کئی اور سٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہے وہ تمہا پر بول رہا ہے وہ تمہا پر نات پڑھ ل Happy بندہ کراچی کے سٹوڈیو میں نات پڑھ لے ہے دوسرا بندہ اسلام آباد کے سٹوڈیو میں بیٹھا بیان کر رہا سون آپ یہاں پر اپنے موبائل کے اندر یا ریڈیو کے اندر رہیں جو کہیں دور سٹوڈیو میں بیٹھا ہوئے ریڈیو کے اندر نہیں بیٹھا ہوا وہ کہیں دور بیٹھا ہوئے ریڈیو میں نہیں بیٹھا ہوا مگر آواز اس کی ریڈیو کے اندر سے آ رہی ہے یا اس موبائل کے اندر سے آ رہی ہے تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ وہ ریڈیو نہیں بول رہا یا موبائل نہیں بول رہا بلکہ بول کوئی اور رہا ہے جس کی آواز اس موبائل یا ریڈیو میں سے آ رہی ہے تو اسی طرح بزرگان دین نے فرمایا کہ جن مجذوبوں نے جوش میں آ کر ان الحق یا سبحانی ماہ عظم شانی کہہ دیا وہ خود نہیں بول رہے تھے بلکہ اس درخت کی طرح جیسے اس درخت سے اللہ رب العالمین ہم کلام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ اس درخت جن سے وہ اللہ کے کلام کا مظہر تھا تو ایسے ہی ایسے ہی یہ مثال ہے اصفنا فللہ یا بقا باللہ کے مقام کے اوپر فائز ہونے والوں کے لیے لیکن ایک بات اور بھی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی ذکر کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ فیرون نے بھی تو انا ربکم العالی کہا تھا فیرون نے بھی تو کہا تھا نا انا ربکم العالی اور منصور حلاج نے بھی کہا ان الحق ماں نے دونوں کے یہ کہیں کہ میں خدا ہوں فیرون نے بھی یہی کہا کہ میں خدا ہوں منصور نے بھی کہا منصور حلاج نے کہ میں خدا ہوں مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیرون کہے تو وہ کافر ہو جائے اور منصور حلاج کہیں یا سلطان ورحارفین باعزید بستامی کہیں تو وہ وقت کے گوھس کو تب یا عبدال کلندر ہو جائیں جونس ہے یہ کی وجہ کلام یہ کی ہے کہ فیرون بھی رہا ہے اور کہ وہ اللہ کا ولی بھی رہا ہے یا وہ مجذوب بھی رہا ہے مگر وہ کہے تو کافر ہو جائے اور وہ کہے تو جونس ہے وہ گوھس اور ولی ہو جائے تو اصل میں چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ فیرون اور منصور کے کہنے میں تو کوئی فرق نہیں مانے دونوں کے ایک تھی دونوں کا جو بظاہر مانے تھے مگر دونوں کے دونوں کا کلام تو ایک تھا کہ میں خدا ہوں مگر دونوں کی نیتوں میں بڑا فرق تھا دونوں کی نیتوں میں فرق تھا وہ یہ کہ فیرون نے جب یہ کہا کہ میں خدا ہوں تو اس کی نیت میں یہ تھا کہ بس میں ہی میں ہوں وہ نہیں ہے میں خدا ہوں میں ہی میں ہوں وہ نہیں ہے لیکن منصور حلاج نے جب کہا تو ان کا مطلب یہ تھا کہ بس وہی وہ ہے میں نہیں ہوں بات فرق نیت کی ایجنسی ہے تو اصل میں یہ چیز اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ریاضت مجاہدہ تقوی محنت عبادت عشق یہ جن سے سالک ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے آزا میں خدای طاقتیں آ جاتی ہیں اور وہ خدای کے کام کرنے لگتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی کہ جب میرا بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے نفل زیادہ کر کے تو پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں وہ نہیں پکڑتا مگر میرے ہاتھ سے اللہ فرماتا ہے وہ نہیں بولتا مگر میری زبان سے وہ نہیں سنتا مگر میرے کان سے وہ نہیں سوچتا مگر میرے دل سے وہ نہیں چلتا مگر میرے پاؤں سے یہ جو حدیث ہیں جو انسی ہیں یا یہ جو مختلف حدیث ہیں تو پھر وہ آپ کے مفتی آمد یار خان نعیم رحمت اللہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا مقام ہے کہ اس جگہ کے پر پہنچ کے اس کے آزام خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں اور وہ خدائی کے کام کرنے لگتا ہے تو مفتی آمد یار خان نعیم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ ماذا اللہ نعوذ باللہ وہ خدا بن جاتا ہے نہیں اور نہ اس لیے کہ بندے میں خدا آ جاتا ہے نہیں بلکہ اس لیے کہ بندہ مظہر ذاتِ کبریا بن جاتا ہے جیسے کہ میں نے مثال دی کہ وہ ریڈیو کی پیٹی نہیں بول رہی وہ موبائل نہیں بول رہا جو آپ بندہ دیکھ رہے ہیں یہ موبائل بول رہا ہے وہ جو بندہ نات پڑھ رہا ہے یہ بیان کر رہا ہے نہیں وہ نات پڑھنے والا تو کراچی میں بیٹھا ہوئے وہ بیان کرنے والا تو لندن میں بیٹھا ہوئے اور آپ اس کو یہاں پر موبائل میں وہ کہیں سٹوڈیو میں بیٹھا ہوئے یہ موبائل کی پیٹی جونسی ہے یہ تو اس کے کلام کا مظہر ہے یہ تو اس کے کلام کا مظہر ہے اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ بندہ نعوذ باللہ خدا بن جاتا ہے یا بندے میں خدا اتر جاتا ہے بلکہ اس لیے کہ بندہ مظہرے ذاتے کبریا بن جاتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہیں دیکھتا مگر ایک میری آنکھ سے اللہ نے فرمایا وہ نہیں پکڑتا مگر میرے میرے ہاتھ سے وہ نہیں چلتا مگر میرے پاؤں سے وہ نہیں سنتا مگر میرے کان سے مثلا ایک شفاف آئینے کو ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں ایک آئینہ لے لیں شیشہ لے لیں اور اگر اس شیشے کو دپہر کے وقت آپ سورج کے سامنے کر دیں آپ بتائیں کہ اس شیشے کے اندر سورج نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا نظر آئے گا نا اس شیشے میں سورج بھی نظر آئے گا اچھا اس شیشے میں سورج کی چمک نظر آئے گی یا نہیں آئے گی اس سورج کی چمک بھی نظر آئے گی بلکہ بعض حقات تو وہ جو بلکہ اس میں سورج کی شوائیں بھی نظر آئیں گی آپ دوپیر کے وقت یہ یہ ذرا منظر آپ اس کو آزمان کے دیکھیں سورج کے سامنے آپ شیشہ کریں اس میں آپ کو سورج نظر آئے گا پھر آپ کو سورج کی چمک بھی نظر آئے گی اس کی شوائیں بھی نظر آئیں وہ چمک جیسے آپ سورج کی طرح دیکھیں گے تو آپ کی آنکھوں کو ایسی وہ آئینے کے اندر بھی وہ آپ کو نظر آئے گی اچھا پھر آپ کو آپ سورج کو نہیں دیکھ رہے آپ تو اس آئینے کو دیکھ رہے ہیں جس آئینے کے اندر وہ سورج نظر آ رہا ہے جس آئینے میں وہ سورج نظر آ رہا ہے تو آپ کو اس آئینے سے گرمی کی تپش محسوس ہوگی یا نہیں ہوگی وہ گرمی کی تپش بھی آپ کو محسوس ہوگی یہ سب چیز ہے مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ آئینہ جو ان سے ہے وہ سورج بن گیا کو یہ کہے گا کہ یہ سورج ہے نہیں سورج کہیں اور ہے سورج کہیں اور ہے آئینہ اس کا مظہر ہے اس کا مظہر ہے جونس ہے آئینے کہ ہاں یہ علیہ دا بات ہے کہ اس آئینے کے اندر وہ سورج بھی نظر آ رہا ہے اس کی گرمی بھی نظر آ رہی ہے اس کی شوائیں بھی نظر آ رہی ہیں اس کی تفش بھی محس جبکہ سورج تو وہاں سے لاکھوں میل دور ہے لاکھوں میل دور تو اب کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ سورج ہے نہیں حالا کہ سورج اس کے اندر ہے سورج کی تفش بھی اس کے اندر ہے سورج کا اثر سورج کی تاثیر بھی اس کے اندر ہے سورج کی روشنی بھی اس کے اندر ہے جونسی ہے تو آپ ہرگز یہ نہیں کہیں گے نہیں آئینہ اپنی جگہ ہے سورج اپنی جگہ ہے مگر یہ ایک علیدہ بات ہے کہ آئینے میں سورج یا سورج کی شوائن یا تپش ہر چیز دکھائی دے رہی ہے ہاں یہ سورج کی کرم نوازی ہے کہ جب اس کی تجلی اس آئینے پر پڑی اس آئینے پر پڑی جیسے کہ اس کی تجلی جب منصور حلاج پر پڑی اس کی تجلی سلطان العارفین باعجزید بستامی پر پڑی اس کی تجلی پیران پیر شاک عبدالقادر جیلانی پر پڑی اس کی تجلی حضور داتا علی حجویری پر پڑی اس کی تجلی خاجہ محمد عمر شعب الدین سور وردی پر پڑی اس کی تجلی خاجہ خاجگان بہاودین نقش بند پر پڑی اس کی تجلی سلطان الحند خاجہ غریب نواز مہین الدین چشتی اجمیری پر پڑی تو پھر کیا ہوا کہ اب کوئی سامنے جب وہ سامنے سے گزر جائیں تو پھر دل اور دماغ سے آواز آتی ہے کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر پھر خدا یاد آتا ہے جن کے چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے لہذا سالک پھر اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کو پھر کچھ نظر نہیں آتا تم جدر بھی رکھ کرو گے وہاں تم اللہ کو پاؤ گے تو اصل میں اس قرآن کریم کے اندر یہ جو آیت اب آپ کو اس کا سارا کانٹیکس یا ایک پرسپیکٹف محبت کے دنیا میں بھی علم کے دنیا میں بھی علم کے دنیا میں بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہو گیا اے رسول مکرم اے رسول معظم کیا کمال کیا عجیب کیا اس اس کلام کی شان کوئی کیا بیان کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے قرب کوئی انسان کیا بیان کرے کہ اے رسول معظم آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی وہ جو خاک آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی وہ جو خاک آپ نے پھینکی تھی جس وقت آپ نے وہ خاک لیکن وہ خاک تو اللہ نے پھینکی تھی وہ خاک تو اللہ نے پھینکی تھی تو یہ چیز سمجھنے کی ہے تو آگے فرمایا اس کا میں نے بیان پہلے کر دیا بے شک اللہ بہت سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ تو تمہارے ساتھ معاملہ ہے اور اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں موسیقی